حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اے دعوت جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آجائے تو سو جائے اے دعوت جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے رات آجائے تو سو جائے کیا ہر محب محبوب کے ساتھ تنہائی میں وقت گذارنے کو پسند نہیں کرتا رات آتی ہے تو ہر محب محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے تنہائی کا انتظار کرتا ہے دل میں کہ کیسے میری محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں رات آتی ہے تو سو جاتے ہیں تحجد کے ان کو توفیق نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے ہاں کوئی دواز و نصیت کی بات ہو کوئی ضروری بات ہو کوئی اہم چیز ہے پھر تو گنجائش ہے ورنہ خالی بات چیز کے لیے گف شپ کے لیے آج اس کورنر پہ جانا ہے آج اس کورنر پہ جانا ہے آج وہاں بار بی کیو پہ جانا ہے آج وہاں ڈرنگ کے لیے جانا ہے آئس کریم کے لیے جانا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب شیطانی سوچے ہیں شیطان نے ہمیں ان چیزوں کے ذریعے جلدی سونے کی سنت سے محروم کر دیا جس کے بدلے ہم رات تحجد کی مناجات کی لذت سے محروم ہو گئے کسنا نقصان کا سودا ہے ہمارا جب یہ امت رات کو اللہ کے سامنے روتی تھی دن میں مسکراتی تھی آج رات کو سوتی ہے سارا دن مخلوق کے سامنے روتی ہے ایک رات کا رونہ ہمیں مل جائے مخلوق کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں رہے گی مسائل حل ہو جائیں گے اب درہ ایک بات توجہ سے سنیے رات کے عوقات میں پروردگار عالم فرشتوں کی تین ڈیوٹیاں لگواتے ہیں تین جماعتیں بنتی ہیں یہ حدیث کے اندر بات آتی ہے حضرت جی سے کئی مرتبہ سنی محروم عرض کر رہا ہوں بات کا رات کو تین ڈیوٹیاں لگتی ہیں فرشتوں کی تین ٹیمیں بنتی ہیں پہلی ٹیم کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جب تحجب کا آخری وقت شروع ہوتا نا آخری پہر فجر سے گھنٹا پہلے تقریباً گھنٹا سوا گھنٹا یا جو بھی ٹائم آخری پہر کا پہلی ٹیم کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ میرے پیارے بندے ہیں یہ رات کو سو گئے تھے ان کو پر مار کے جگہ دو یہ اٹھیں گے دامن پھیلائیں گے مجھ سے مانگیں گے میں ان کے دامن کو بھر دوں یہ میرے پیارے بندے ہیں ان کو اٹھاؤ ہم دیکھیں ہم کون سی ٹیم ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہیں پہلی کیٹیگری تو یہ ہو گئی دوسری کیٹیگری کیا ہوتی ہے کن لوگ ہوگی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری ٹیم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ ساری رات گزر گئی کرکٹ کھیلتے ہوئے تماشے کرتے ہوئے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے لڑکیوں سے پیکج لے لے کے بات کرتے ہوئے یا اور کسی نوبل میں پڑھتے ہوئے کہیں بھی گزاریں ٹی وی دیکھتے ہوئے کرکٹ کے میچ دیکھتے ہوئے یا شادی کے اندر بے ہیائی والے عمل کرتے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے ان سب کو جا کے سلا دو میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت آ گیا اس وقت میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کتنے لوگ ہیں جو رات کو پلان کرتے ہیں جو ساری رات آج شادی ہے ساری رات ہم نے انجوائے کرنا ہے آج کرکٹ کھیل لیے ساری رات کھیلنی ہے آج انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ہے ویکنڈ ہے ساری رات بیٹھنا ہے ہو تک کیا ہے دو ڈھائی تین بجے جا کے سو جاتے ہیں خود نہیں سوئے ہوتے ہیں فرشتے سولا دیتے ہیں شکل تمہاری اللہ نے دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں نا ہم تحجد نہیں پڑتے بھائی توفیق نہیں دی جا رہی اس کو بھی کبھی سوچنا چاہیے یہ بھی انگل ہے بات کا شکل ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی تو پہلی ٹیم کو بیچتے ہیں اٹھانے کے لیے یہ میرے پیارے ہیں ان کو جا کے اٹھا دو یہ تحجد پڑھیں گے دامن کو بھر دوں گا دوسری ٹیم کو بیچتے ہیں یہ ساری رات خرافات میں لگے رہے اب میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے ان سب کو جا کے سولا دو ان کی شکل نہیں میں دیکھنا چاہتا اور تیسری ٹیم کو اللہ تعالی بیچتے ہیں کہ جاؤ یہ یہ میرے مقربین ہیں پیارے ہیں بہت ہی قریب کے ہیں ان سب کو جا کے پر مار کے جگہ دو اٹھ جائیں گے تو میرے مقرب ہیں دوبارہ سو جائیں گے پھر میرے مقرب ہیں انہوں نے سارا دن دن دین کا کام کرنا ہے ان کو اٹھا کے ہلکا سا اشارہ کر دو اب ہم دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں فرشتہ میں اٹھانے آتے ہیں یا سولانے آتے ہیں یا مقربین میں سے ہیں